بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں میری یہ عادت ہے کہ میں ہر جمعرات کو بنا ہی کسی خاص عقیدے کے مختلف درباروں اور مزاروں پر جاتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی منتیں مانگتا ہوں اس لیے کہ وہاں مختلف کردار ہوتے ہیں جنہیں دیکھ سن کر انسان کو زندگی کے مختلف پہلوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو اور سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوتی ایسی ہی ایک کہانی آج آپ کو اردو کہانی سے سنائے جا رہی ہے لیکن خودارہ اس کہانی کو پہلے پورا سن لیجئے اور کوئی بھی کومنٹ کرنے سے پہلے اس کہانی میں چھپے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی جو ایک ایسے نوجوان کی ہے جو ہمیشہ دربار پر ہی بیٹھا رہتا تھا اور آنسو بہاتا تھا اس کی کہانی آپ کو اسی کی زبانی سنائی جا رہی ہے میرے ماں باپ کون تھے میں نہیں جانتا تھا مجھے علاقے کی ایک مالدار مگر نہائیت پرہیز کار عورت نے پالا تھا اس نے مجھے بے انتہا محبت دی کہ کبھی مجھے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ میں کس کی اولاد ہوں میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں انہوں نے مجھے شہزادوں کی طرح پالا دینی دنیاوی تعلیم سے آرستہ کیا قدم قدم پر وہ میری رہنمائی کرتی کہ جیسے کوئی فرشتہ رب العزت نے میری تربیت کے لیے بطور خاص معمور کیا ہو ہر اچھائی برائی کے بارے میں بتاتی نصیحت کرتی کہ جب بھی دل میں برائی کا غلبہ محسوس کرو تو اللہ کو مدد کے لیے ضرور پکارو گویا امہ کے ساتھ ساتھ وہ میری مرشد بھی تھی پورے علاقے میں ان کی نیک نامی کے چرشے تھے لوگ ان سے علم دین اور ضروری مسائل پوچھنے آتے تھے ان کے پاس علاقے کی خواتین کا آنا جانا لگا رہتا تھا ان کے پاس ہر عمر کی عورت آتی تھی میں نے گریجویشن کے دوران ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر لی تو برسری روزکار ہو گیا یہ ایک حقیقت ہے کہ امہ جان نے کبھی بھی مجھے بوچ نہیں جانا مگر میں خواہش مند تھا کہ میں کسی کا موتاج نہ رہوں ایک شام بہت حسین تھی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے امہ جان معمول کے مطابق اپنے تخت پر بیٹھی خواتین کے مسائل سن کر ان کی رہنمائی میں مصروف تھی میں ہمیشہ کی طرح ان کے پاس چار پائی پر مو پہ رمال ڈالے لیٹا تھا وہ ملچے اکثر ٹوکا کرتی تھی شیراز اب تم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہو خواتین آیا کریں تو یہاں مت لیٹا کرو مگر میں تو ان کا لادلہ چہتا تھا یہ بات ایک کان سے سن لیتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا امہ جان میں تو مو پر کپڑا ڈالے لیٹا رہتا ہوں کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جہاں تک بات رہی خواتین کی تو کیا وہ اتنی کمزور ایمان کی ہیں کہ ایک نوجوان کو دیکھ کر پٹری سے ہی اتر جائیں میں شرارت سے بولتا امہ جان میری اس بات پر اکثر پیار سے میرے کان مرور دیتی مگر میں باز نہ آتا ایک مرتبہ اسی طرح زدی پن میں میں ان کے تخت کے پاس چار پائی پر لیٹا تھا کہ انتہائی مترنم آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور دل کی وادی میں اتر گئی میں زندگی میں پہلی بار کسی آواز کی طرف متوجہ ہوا تھا میری تو دل کی دھڑکنیں دھوال ڈالے لگیں وہ آہستکی سے امی جان سے باتیں کر رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ بات کرنے کے دوران وہ ہلکہ ہلکہ روتی بھی تھی میں یوں ہی ساکت پڑا اس کی آواز کے جادو میں کھویا رہا آخر دل نے فرمائش کر ڈالی جان ساہرہ کا دیدار بھی ہو جائے جس نے آتے ہی من مندر میں گھنٹیاں بجا دی تھی کچھ دیر یوں ہی میں دل سے لڑتا رہا ڈاٹ ٹپٹ کرتا رہا مگر جلد ہی ہتھیار ڈال دیئے امہ جان سے نظر بچا کر میں نے چہرے سے رومال ہٹایا اور سامنے بیٹھی ملکہ حسن کا دیدار کیا میرا وجود پتھر کا ہو گیا آنکھیں پلٹنا بھول گیا وہ تو کوئی ہوت تھی اس کی حسین آنکھیں آنسوں سے جل ملا رہی تھی دودیا رنگت سیاہ روشن آنکھیں اور تھوڑی پی سیاہ تل اس کے حسن کو چار چان لگا رہا تھا سفید لباس میں وہ کوئی ہوت لگتی تھی امہ جان اسے تسلیہ دے رہی تھی مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی امہ جان نے کہا دیکھو مہرون نساء اللہ سے مایوس نہیں ہوتے وہ بہت معاف کرنے والا ہے بندہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ انہیں دھدکارتا نہیں بلکہ اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے یہ کہتے ہوئے امہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا اس بات کو بھی بھول بیٹھا کہ امہ جان کی مجھ پر نظر نہ پر جائے آخر وہی ہوا جس کا مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کتنی بری بات ہے شیراز بجائے یہ کہ تم اٹھ کر اندر چلے جاؤ تم کان لگائے ہماری باتیں سن رہے ہو امہ جان کی سرزنش پر میں ہوش میں آیا تو شرمندگی کے مارے میرا مو سرخ ہو گیا امہ جان معافی چاہتا ہوں میں تیزی سے اٹھا ایک نظر اس پر ڈالی اور وہ گم میں اتنی نٹھال تھی کہ میری موجود کی سے بے خبر رہی میں نے اس پر سرسری نکاح ڈالی تو میرے دل کی دنیا تہہو بالا ہو گئی اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناگواری تھی میرا تو شرمندگی سے برا حال ہو گیا کمرے میں آ کر پھولی ہوئی سانس درست کی مجھے یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ گھبراہت امہ کی ڈانٹ یا پھر کسی شرمندگی سے نہیں بلکہ ان سے تارہ آنکھوں نے جو مجھ پر سرسری نکاح ڈالی تھی اس کی وجہ سے ہے محرون نسا کتنا خوبصورت نام تھا وہ تو واقعی کوئی ہور تھی میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اتنا مکمل حسن میں نے پہلی بار دیکھا تھا میری کوئی عام عمر لڑکی بھی مجھے اتنا متاثر نہیں کر پائی تھی مگر محرون نسا کے حسن کی تجلی مجھ پر گری تو میرا وجود مسلی کوہ تور گر راک ہو گیا بعض اوقات اپنے دل کو ڈانٹا بھی کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے مگر دل زدی بچے کی طرح زد کرنے لگا کوئی بھی دلیل اسے قائل نہ کر پائی نتیجہ صفر کا صفر ہی رہتا اور بے قراری ہزار کے ہنسے سے چھوٹی ہوئی محسوس ہوتی اب میں ہر روز اس کا منتظر رہنے لگا اب آنکھوں کو ایک ہی چہرے کو دیکھنے کی تمنہ تھی میں اس کا انتظار کرتا مگر وہ نہ آتی انتظار کے بعد اب میں اکثر پریشان رہنے لگا امہ نے پوچھا تو میں نے ڈال دیا نہیں امہ بس آفیس میں کچھ کام کا دباؤ ہے ارے بچے تمہیں کس نے کہا ہے اتنی محنت کرو آرام سے اپنی تعلیم مکمل کرو وہ میرا ماتھا چونگتے ہوئے بولیں نہیں امہ جان میں مزید اپنی پڑھائی کا بوچھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کما کر لا کر دوں نہ کہ آپ سے پیسے لوں اور اپنی فیس ادا کروں نہیں میرے بچے اللہ نے تمہاری ذمہ داری مجھے دی ہے تو اس کی توفیق بھی عطا کی ہے تم اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو اور یہ جذبہ بھی تو اللہ نے ہی میری دل میں رکھا ہے امہ جان نے مسکراتے ہوئے کہا وہ مجھے پیار کرنے لگیں اور پھر بولیں اب یہی مت سو جانا خاوتین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے تم جوان ہو گئے ہو بچپن کے بات اور تھی اب تم سمجھدار ہو نا اچانک مجھے وہ دلکش آواز پھر سے سنائی دی دل کے مندر میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں میں امہ جان کا ململ کا سفید دپٹہ چہرے پر ڈالے چار پائی پر لیٹا تھا وہ مجھے بخو بھی دکھائی دے رہی تھی آج میں نے چہرے کو چھپائے رکھا جانتا تھا امہ کی ڈان پڑے کی اور میں دیدار سے محروم ہو جاؤں گا سیاہ لباس میں اس کی اجلی رنگت دمک رہی تھی جیسے سیاہ بدلیوں سے چمکتا ہوا چاند واقعی وہ چاتھویں کا چاند تھی میں اس کے حسن میں کھویا اسے تکتا جا رہا تھا اٹھو بیٹا اندر جا کر سو جاؤ امہ جان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائیں میں سخت بدمزہ ہوا میں اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا مگر امہ جان انہوں نے مجھے دو تین بار پکارا میں بے حصو حرکت پڑا رہا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ گہری نین میں جا چکا ہوں رہنے دے امہ جان مت چکا یہ لگتا ہے بیچارہ گہری نین میں چلا گیا ہے وہ بولی تمہیں چھوم اٹھا اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ دل میں اتر جاتے تھی امہ کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے وہ آج بھی رو رہی تھی اور امہ اسے تسلیہ دے رہی تھی بیٹا گلتی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے گناہ بہت سنگین چیز ہے بے شک کچھ گناہ واقعی بہت سنگین ہوتے ہیں مگر اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں اس نے تمہیں گناہ کا احساس دلایا اور توبہ کی توفیق تھی تو اس کی رحمت کو سمجھنے کی کوشش کرو جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہوگی بشرت یہ کہ توبہ سچی ہو امہ چان بولی تو وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر سنتی رہی جبکہ میں اس کی جھکی نظروں کو دیکھتا رہا ایک پاکی سا محبت کا پودا میرے دل میں بھی اپ چکا تھا جمرات کا دن تھا یہ عید ملاد النبی کا مہینہ تھا امہ چان اس موقع پر خاص احتمام کرتی تھی اور خواتین بھی اس ملاد میں شریک ہوتی تھی اس پار محر و نسا بھی اس ملاد میں شریک تھی اس کی کلائیوں میں گجرے حسن کی دو آتشی میں اضافہ کر رہے تھے میری لئے خوشی کی بات تھی کہ آج زیادہ سے زیادہ وہ میری نکاحوں کے سامنے رہ گی وہ کبھی خواتین کو گجرے پکڑا تھی تو کبھی اترکات شرکاؤ کرتی امہ جان نے کھانے پینے کا انتظام بھی اس کے حوالے کر رکھا تھا اور وہ یہ ڈیوٹی دل اور جان سے ادا کر رہی تھی میں بہانے بہانے سے اس کے ادگد منڈا رہا تھا مجھے اپنا آپ اپربانی کی طرح لگ رہا تھا ایک دو بار میری اور اس کی نظریں ملیں وگر وہ فوراں ہی نظریں چھکا لیتی میں عمر میں اس سے چھوٹا ضرور تھا مگر میری دیکھنے کے انداز وہ بھاپ چکی تھی کیونکہ میرے دل کی حالت نکاحوں سے آیا تھی میری نکاحوں کا مفہوم سمجھ کر وہ مجھ سے کترا رہی تھی کھانا نکالتے ہوئے گرم سالن کا پیالا الٹا اور اس کے ہاتھوں کو جھلسا گیا درد کی شدت سے وہ تڑپ اٹھی اس کی متغیر رنگت تکلیف کا اکاس تھی میں برداشت نہ کر پایا اور اس کے ہاتھ تھام لیے آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں چھانکا تو وہ گھبرا گئی میں اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھا اور اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا اپنے بٹ پر بٹھا دیا میں اس کے ہاتھ پر دوا لگا کر پٹی کرنا چاہتا تھا مگر وہ یوں تنہائی میں میرے ساتھ گھبرا رہی تھی بس تھوڑی دیر تھنڈے پانی میں رکھوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی مجھے دوا کی ضرورت نہیں وہ مجھے قریب بیٹھا دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی جبکہ میں جان بوچھ کر دوا آہستگی سے لگا رہا تھا کہ اس کی گربت میں کچھ وقت گزار سکوں میں نے اس کی کلائی تھامی تو گجرے کی پتیاں ٹوٹ کر گر پڑی دوا لگانے کے بعد وہ نہ جانے کب کمرے سے جا چکی تھی جبکہ میں اس کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اس کے تصور سے جان نہیں چھڑا پا رہا تھا مگر اما جان کے پوچھنے کے باوجود بھی میں انہیں کبھی نہ بتاتا کہ مجھے مہرن نسا اچھی لگنے لگی ہے اب وہ اکثر آتی اما جان سے باتوں میں مصروف رہتی اور میں میں اسے دیکھنے میں مصروف رہتا اور بہانے بہانے سے ادھر کا چکر لگاتا رہتا اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میں اس کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں مجھے امید تھی کہ وہ بھی میری محبت کا جواب محبت سے دے گی مگر میرا ہر اندازہ غلط نکلا اس کے چہرے پر میری لیے ناگواری ہوتی آنکھیں مجھے دیکھتے ہی برہم ہو جاتی میں اس کے قریب بیٹھتا تو وہ اٹھ کر چلی جاتی یہ سب کچھ میری لیے تکلیف دے تھا کبھی کبھی سوچتا کہ اما جان سے اس بات کا ذکر کروں مگر ان کی بدگمانی سے ڈرتا کہ میں نظر کا میلہ ہو گیا ہوں اور عمر سے بڑی خواتین سے عشق لڑانے کے چکروں میں ہوں میری بے قراری بڑھی تو قدرت کو مجھ پر رہم آ گیا ایک شام موسم عبر آلو تھا بارش کے مکمل آثار تھے مہرون نسا اما سے ملنے آئی تو کافی متفقر تھی وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی جس کا مجھے علم تھا مگر آج اس کے لیے رشتہ آیا تو وہ پریشان تھی اما چان اسے مشورہ دینے لگی اچھا رشتہ ہے بیٹی ہاں کر دو ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا یوں کب تک اکیلے زندگی گزارو گی ہور کسی اور کے ہو جائے اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤ یہ مجھے ہر کس گوارہ نہیں میں اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا آج تو میرے دل میں آگ سے لگی تھی اس کا رشتہ کسی اور سے کیسے ہو سکتا تھا میں اسے اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھ نہیں سکتا تھا حمد کر کے اس دن میں مہرون نسا کے پاس چلا گیا جو بارش زیادہ ہونے کی ورشے سے ہمارے گھر میں ہی رکی ہوئی تھی وہ ابھی تک چاگ رہی تھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گی تم یہاں کیوں آئے مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے میں نے حمد کر کے کہا اچھا تو پھر جلدی بولو وہ اجلت بھرے انداز میں بولی مہرون نسا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے مجھے دراصل آپ سے محبت ہو گئی ہے آپ میرے دل میں اتھر گئی ہیں حقیقت ہے آپ نہ ملیں تو میں مر جاؤں گا میری نظریں نہ جانے کیوں چھک گئی تھی میں اپنے ہاتھوں کو یوں مسل رہا تھا جیسے اقرار محبت کرنا کوئی گناہ کبیرہ ہوں اچھا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا ہوش میں ہو تم وہ چلاو ٹھیک تھی اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھا ہے بچے نظر آتے ہو میرے سامنے تو کیا ہوا میں آپ سے محبت کرتا ہوں محبت میں عمر نہیں دیکھی جاتی اور جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے میں اس کے غیظ و غزب کو نظرانداز کرتے ہوئے بولا لگتا ہے تم ایسے باز نہیں آوگے مجھے تم پر شک تو تھا مگر میں جان بوجھ کر تمہیں نظرانداز کرتی رہی اب اممہ چان کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ اپنے لادلے کو دیکھے اپنے سے بڑی عورت کی عمر سے عشق فرما رہی ہیں وہ نفرت سے کہتے ہوئے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا میرے نساء میری بات سمجھیں میں آپ سے دل لگی نہیں کر رہا خود سے لڑ لڑ کر تھک گیا ہوں آپ مجھے لاکھ دودھ کاریں مگر آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میری آنکھیں نم ہونے لگیں اس نے بینا کچھ سنے کہے ہی میری موہ پر زور تار تھپر مار دیا وہ جانے لگی تھی کہ میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا دیکھیں میری نیت پر شک نہ کریں مجھے آپ سے وقتی لگاؤ نہیں ہے چند دنوں میں جو ختم ہو جائے میں آپ سے واقعی میں شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے میری بیبسی پر وہ دنگ رہ گئی اگلے ہی لمحے ہوش میں آ گئی تم مرٹ سب ایک جیسے ہوتے ہو عورت کو رام کرنے کے لیے ہر ہر با بھی استعمال کرتے ہو مگر میں تمہارے جانسے میں نہیں آؤں گی محبت نے تمہیں اندھا کیا ہے مگر میرا دماغ سلامت ہے میں تمہارے کسی بہکاوے میں نہیں ہوں گی اور نہ ہی دنیا کے سامنے خود کو تماشا بناؤں گی اس نے پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر بھاگنے لگی تھی کہ میں نے اس کا آنچل تھام لیا امہ جان میرا خالی بستر دیکھ کر حیران رہ گئی میری تلاش میں نکلیں اور مجھے یہاں دیکھ کر سیخ با ہو گئیں اس کا آنچل میں نے تھاما ہوا تھا وہ جہاں دیتا عورت تھی سب کچھ سمجھ گئیں محرن نسا بھاگ کر ان کے پیچھے چھپ گئی امہ کی آنکھوں میں درد کا سمندر تھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی گود میں پلنے والا شیراس ان کی تربیت کی یوں دھجیاں اڑائے گا میں بے گناہ تھا بگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اور آتش دان سے سلکتی لگری لے کر مجھے مارنا شروع کر دیا نہ ہی میں ان کا ہاتھ رک سکا اور نہ ان کا غصہ تھنڈا ہوا یہ صورتحال دیکھ کر محرن نسا لرز گئی بس کر دیں امہ جان مر جائے گا اس نے انہیں رکنے کی ناکام کوشش کی امہ جان آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی میں نے بمشکل کہا اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا میری آنکھ کھلی تو امہ جان میرے قریب بیٹھی رو رہی تھی میرے ہاتھ کئی جگہ سے جل گئے تھے وہ میری معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی نفرت کے مارے مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی میں بمشکل اٹھا ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور بھولا امہ جان آپ کی قسم ہے میں نے محرن نسا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا میں تو اپنی عذیت میں ہوں بہت طفعہ آپ کو بتانا چاہا مگر حمد نہیں ہوئی میں نے کوئی ایسی فیسی حرکت نہیں کی میں بس انہیں اپنی بات سمجھا رہا تھا پیار تو وہ مجھ سے بے انتہا کرتی تھی میری بات سن کر امہ کا دل نرم پڑ گیا اور وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگیں میرے زخم دیکھ کر خود کو ہی کوسنے لگیں ساری حقیقت جان کر انہوں نے مجھے سمجھایا پگلے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تجھے مل جائے گی تو کیوں اپنا محرن نسا کا تماشا لگانا چاہتا ہے امہ جان میں صرف محرن نسا سے ہی شادی کروں گا ونہ بتائے دیتا ہوں ساری عمر کوارہ رہوں گا میں نے اٹل لہجے میں کہا میری طرف سے مایوس ہو کر امہ جان نے اسے سمجھایا دیکھ لو محرن نسا عمروں کا فرق مذہب میں نہیں دیکھا جاتا مرد کے دل میں قدر اور محبت ہونی چاہیے دنیا والوں کے موں خود بخود بند ہو جاتے ہیں امہ جان کے مسلسل اسرار پر وہ قائل ہو گئی اور میری محبت میری دلہن بن کر میرے گھر میں آ گئی دلہن بن کر وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ چاند بھی شرما رہا تھا دل میں دھیروں ارمان لیے میں کمرے میں داخل ہوا تو کہرہ اندھیرہ دیکھ کر متحیر رہ گیا وہ سو چکی تھی یا میری بات بھی سننا نہیں چاہتی تھی میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا میری دل میں تو ہزاروں باتیں تھی جو میں محرن نسا سے کرنا چاہتا تھا میں نے حمد کر کے محرن نسا کو جگایا اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے ناگواری سے چھٹک دیا اس کا یہ رویہ میرے لئے ناقابل فہم تھا میں نے اسے ہزار بار پوچھا کہ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں مگر میری باتیں سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے روتا دیکھ کر میری پریشانی بھڑ گئی میں نے اسے چھپ کروایا تو وہ مزید رونے لگی محروب کیوں رو رہی ہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں شراز بس میں کہہ رہی ہوں تو مجھے ہاتھ نہ لگانا میری قریب مت آنا وہ روتے ہوئے بمشکل بولی تو میں حیرت سے ششتر رہ گیا مگر کیوں میں کوئی غیر مرد تو نہیں آپ کا شوہر ہوں اس کی بات سن کر میں متاجب ہو گیا میں نہیں جانتی مگر میرے دل میں تمہارے قریب آنے پر شدید گناہ کا احساس ہوتا ہے محروب نسا کی باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا کیا اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کیا ابھی بھی وہ عمر کے فرق میں الجھی ہے یا پھر مجھ سے محبت نہیں کرتی کسی اور کو پسند کرتی ہے وہ میرے کمرے سے اٹھ کر چلی گئی اور میں اس کی سوچوں میں خود کو نے ڈھال کرتا رہا تھا کہ ہرے قدم میں نے امہ کے کمرے کی طرف پڑھا دیئے جہاں ہونے والی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا محروب نسا نے امی سے طلاق کا مطالبہ کر دیا محروب کیوں بے چارے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو تم سے مرضی پوچھ کر نگاہ کیا تھا پھر ایسا کیا ہوگا کیوں تنگ کر رہی ہو وہ آگے ہی دکھوں کا مارا ہے جس کو اس کی ماں نے پیدا تو کر دیا مگر اپنی ناجائز اولاد کو سنبھال لیں اور دنیا والوں سے تانہ سننے کا حوصلہ نہیں تھا اس ننہ وجود کو رات کے اندھیرے میں اسی شخص کی دہلیس پر چھوڑ گئی جس کا وہ گناہ تھا وہ ایک باعزت شخص تھا بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے خاموشی سے یہ ننہ وجود میرے حوالے کر دیا کچھ عرصہ اس بچے کا خرچہ دیتا رہا پھر اپنی زندگی میں یوں مگن ہوا کہ اس ننہ وجود کو یک سر فراموش کر دیا جیسے روز قیامت اس کے حوالے سے بازپور سے بھی غافل ہو گیا ہو امہ جان کے مو سے اپنا اصل سن کر میرے وجود میں دھماکے ہونے لگے میرے اندر صفے ماتم بچ گئی میں گندی اولاد ہوں میرا خون گندہ ہے امہ جان میری موجود کی سے بے خبر میرے نساء کو سمجھا رہی تھی میں وحشیانہ انتاز میں اپنے گھر سے بھاگ نکلا نہ چانے کتنی دیر میں مٹی میں لطپت گرا روتا رہا ایک تم فون کی بل بجی تو میں ہوش میں آیا شراز کہاں ہو تم امہ جان کو دل کا طورہ پڑا ہے انہیں ہوسپٹل لے کر گئے ہیں یہ خبر سنتے ہی میرے وجود میں بھونچال آ گیا ایک امہ ہی تو میرا واحد سہارا تھی میں بھاگم بھاگ ہوسپٹل پہنچا امہ جان کو ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی ہاتھ جوڑ کر معافیہ مانگنے لگی وہ کچھ کہنا چاہتے تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی کافے دیر بعد انہیں بہتر حالت میں دیکھ کر پرسکون ہوا اور آرام کی گھر سے گھر آ گیا مہد و نساء کو دیکھنے سے بھی گریز کیا مگر بغیر دیکھے جانتا تھا کہ وہ انجھے بہت مہویت سے دیکھ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی میرا دل ہر چیز سے بے نیاز تھا میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا چند ہی لمحوں کے بعد کمرے میں آ کر میں نے کمرے میں قدموں کی آہٹ سنی وہ یقینا مہر و نساء تھی میں میرے قریب آ کر بیٹھ گئی آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا آخر خود کو سمجھتی کیا ہے آپ میں نے اس سختی سے اس کی کلائی تھامی اور گرج کر بولا اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو میری گریف سے آزاد کروا دیا دو تین تھپڑ مارے گریبان سے پکڑ کر دیوانوں کی طرح مارنے لگی پہلی بار مجھے اس سے خوف محسوس ہوا مجھے مار مار کر جب وہ نے ڈھال ہو گئی تو دیزی سے کمرے سے باہر نکلی میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھا اور پھر اس کی دردناک چیخوں نے گھر کے درو دیوار کو ہلا کر رکھ دیا اس نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی مہر و نساء کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا اما جان معافیہ مانگتی رہیں یا اللہ مجھے معاف کرتے میں لاعلم تھی یہ میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا میں ان کی حالت دیکھ کر آجز آ گیا ایک دن پوچھ بیٹھا اول تو وہ بتانے کو تیار نہیں تھی مگر میرے اسرار پر انہوں نے جو کچھ بتایا دل چاہا کہ میں بھی مہر و نساء کی طرح خود کو آگ لگا دوں اور عبدی نیند سو جاؤں مہر و نساء میری ماں تھی میری بدنصیب ماں جسے بہت کم عمری میں ایک امیر زادے سے محبت ہوئی اس نے شادی کا وعدہ کیا مگر شادی نہ کی مگر میری صورت میں اپنا گناہ میری بن بیائی ماں کی گوت میں ڈال دیا بدنامی کے ڈر سے ایک رات اسی امیر زادے کی دہلیس پر چھوڑ کر روپوش ہو گئی مگر اس گناہ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا حالات یوں بنے کہ ان کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہو گئی وہ نوجوان قصہ علم سنا کر خاموش ہوا اس کے کھانسنے کی آواز مجھے ہوش و حواس میں لیائی وہ بری طرح سے خانس رہا تھا حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا ایک بیٹے کی ماں سے شادی یہ الفاظ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے میں نے کہا تھا نا میری کہانی سن کر تمہاری روح لرس جائے گی وہ نوجوان نے ڈھال لہجے میں بولا کاش میں اس دردناک کسے سے ناواقف ہی رہتا میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری ماں جانتی تھی کہ تم اس کے بیٹے ہو نہیں میری بدنصیب ماں بھی میری طرح ہی ناواقف تھی کہ میرا اور اس کا اصل رشتہ کیا ہے اگر کوئی جانتا تھا تو وہ صرف یہ کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے اور میں اس حرما نصیب کی اولاد ہوں اسی وجہ سے جب بھی ہمیں تنہائی میسر آتی میری ماں کی کیفیت عجیب ہو جاتی شاید اوپر والا ہمارے رشتے کی تقدس کی حفاظت خود کر رہا تھا اور دونوں کو کسی نہ کسی بہانے سے دور کر دیا جاتا اس نے سسگی بھری پہلے تمہاری ماں حقیقت جان گئی تھی ہاں وہ جان گئی تھی کہ گردش ایام نے اس کے ساتھ وہ بھیانک چال چلی کہ اس کا بیٹا ہی اس کا شوہر بن گیا وہ خود کو مو دکھانے کے قابل نہ رہی اپنا مجروح وجود منو مٹی تلے چھپا لیا یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ ماں ہی بیاب کی طرح ترپا اس کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا مو سے خون جاری ہو گیا اس کی چادر اپنے ہی لہو سے در تھی لوگوں کا ایک حجوم جمع تھا ایک شور برپا ہو گیا ارے کوئی ایمبلنس مگوائے یہ بیچارہ تو مر رہا ہے کوئی پکارہ تھا آنن فانن ایمبلنس آئی میں اسے ہوسپیٹل لے کر گیا طویل انتظار کے بعد بس یہی سننے کو ملا ہم موزرت خواہیں ہم مریض کو بچا نہیں سکے غمو نے شراز کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا ویسے بھی حالات نے جو مزاق اس بیچارے کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو اسے موت میں ہی پناہ ملے تھی میں اس کے لیے آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے آخرت میں وہ سکون دے جو وہ اس زندگی میں حاصل نہیں کر سکا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی